جائیں دوستو آج ہم جس پروڈکٹ کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پتنجلی کا پاچک جلجیرہ یہ کوئی نیا پروڈکٹ نہیں ہے یہ کافی پرانا پروڈکٹ ہے اور اس پروڈکٹ کا فائدہ بہت سالوں سے بہت مطلب کئی ہزار ورشوں سے استعمال ہوتا ہے یہ کس لئے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر یہ بھوک بڑھانے کے لئے یہ آپ کے جو پاچن تنتر ہوتا ہے اس کو تھوڑا مضبوط کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے میں پہلی اس ویڈیو میں بتا دوں کہ آپ اس پروڈکٹ پر پورے نر بھرمت رہنا کہ آپ یہ کھاؤ گیا اور آپ کا پاچن تنتر ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں جو اپنے آپ پورے دن چریے آپ کا پورا ایک دن کا اس میں آپ اس کو تھوڑا تھوڑا شامل کرو گے تو یہ کرنٹی ہے کہ یہ آپ کو فرق اس سے ملنا ضرور شروع ہو جائے گا اب یہ پیسے جلجیرہ اور بھی کمپنیز کے آتے ہیں بٹ یہ میں نے پتنجلی کا لیا ہے اپنا سوڈیشی تو پاچک جلجیرہ ہے اب پروڈکٹ آف پتنجلی آئیورویت اب اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا دام دیکھتے ہیں اور یہ اس کی کونٹیٹی کے ہے تو یہ نیٹ کونٹیٹی ہے دو سو گرام روپے ساٹھ روپے کا اس کا ایمار پی ہے تو مطلب تین پیسے کا پرتی گرام یہ آپ کو پڑھتا ہے جبکہ اس کا جو پاؤچ ہے ایک پاؤچ جو آتا ہے وہ تین روپے کا آتا ہے تو یہ کافی فائدے کا سودا ہے کہ آپ اس کا پوری بوٹل لے لیجئے تو یہ زیادہ فائدے مند رہے گا اب یہ اس کی دام کی بات ہو گئی اب دیکھتے ہیں کہ پہلی بات یہ کس کو لینا چاہیے کس کو نہیں لینا چاہیے یہ ہر کو ہی لے سکتا ہے لیکن ہاں جس کو ہائپرٹینشن یعنی جس کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے ان کو یہ نہیں لینا چاہیے یا بہت ہی کم ماترہ میں لینا چاہیے کتنا پوائنٹ فائی گرام سے ایک گرام تک بس ویسے یہاں پہ تو بالکل منع کیا ہوا ہے آپ اپنے ڈاکٹر کی صلاح سے ہی اس کو لیں اگر لے رہے ہیں تو ورنہ یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ should not be consumed by patient suffering from hypertension تو جو بھی بی پی کی دکت سے گزر رہے ہیں لوگ بی پی کی سمسیہ جن کو ان کو یہ نہیں لینا چاہیے اس کے بعد اس کا preparation کا method اگر آپ کو بی پی کی سمسیہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے لیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے دو گرام سے پانچ گرام آپ اس کو پانی کے ساتھ ملا کے لے سکتے ہیں یا جو بھی آپ کو ayurvedic doctor جیسے بتائیں گا آپ ایسی ہی لیں میرے کو جو سب سے زیادہ یہ فائدہ میں لگتا ہے لینا آپ اس کو جو آپ کا meal ہوتی ہے lunch ہوتا ہے dinner ہوتا ہے خاص کر lunch اور یا شام dinner اور lunch کے بیچ میں آپ اس کو ایک گھنٹہ پہلے کھانے سے حل کے گنونے پانی یا normal tap water ہوتا ہے یا گھڑے کا پانی ہوتا ہے اس میں ملا کے لیں اور اس میں آپ نیمو کی ایک دو بوندے بھی گرا سکتے ہیں نچوڑ کے آپ اس کو پی سکتے ہیں ویسے اس کے جو ingredient ہوتے ہیں اس میں پہلی سے نیمو ڈلاوا رہتا ہے اب اس میں indication بھی بتائی بھی ہے کہ یہ کس میں useful ہے چیزوں میں پاچک ہے روچی کارک ہے ومن کٹتا ہے اور اگنی دیپک ہے مین چیز ہے اگنی دیپک اگنی دیپک جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہمارے پیٹ کی اگنی شانت ہو جاتی ہے یا ہمیں بھوک نہیں لگتی پیٹ پھولا ہوا رہتا ہے تھوڑا سا مکھا لیں اور پیٹ بھرا ہوا لگتا ہے بہت ٹائم تک تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگنی مند ہو گئی ہے مطلب آپ کو آپ کے پیٹ میں جو ڈیجسٹیو فائر ہے وہ کم بن رہی ہے تو اس کو بڑھانے کے لئے کافی کام کرتا ہے اور اگر جیسے آپ کو پتا ہے کہ لنچ میرا بہت ہیوی ہونے والا ہے میں بہت زیادہ لنچ میں کھانے والا ہوں تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ اس کو 1 گھنٹے پہلے پانی میں ملا کے ضرور پیلیں 2 سے 3 گھرام ٹیک ہے اب اس کے ہم انگریڈینٹ پڑھتے ہیں سب سے اچھی بات مجھے جو لگی اس میں میں بتاتا ہوں پہلے تو انگریڈینٹس کے ہیں جس کا بیس انگریڈینٹ رہتا ہے وہ نمک رہتا ہے سیندہ نمک ہوتا ہے کالی میرچ ہو گئی سونٹ ہو گئی لال میرچ ہو گئی جو یہ ساری چیزیں ہنگ ہو گئی یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں بیسیکلی آپ کی جو ڈیجسٹیو فائر ہے جو اگنی ہے اس کو اور انکریز کرنے میں ہیلپ کرتی ہے لاسٹ میں اس میں دیا ہوا ہے یہ نیمبو ایکسٹیکٹ آف نیمبو تو یہ بھی اس میں یوز کیا ہوا ہے تاکہ نیمبو بھی کیا ہوتا ہے ہماری اگنی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اب سب سے اچھی بات جو مجھے اس میں یہ لگی اور اس میں کوئی پریزرویٹیو کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے کہ اس میں کوئی پریزرویٹیو ڈالاؤ جیسے زیادہ تر لوگ پریزرویٹیو یا نیچرل سویٹنر ڈالتے ہیں یہاں پہ وہ چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی ایک مطلب ایسا پروڈکٹ ہے جیسے ہمارے گھر میں بنتا ہے تو یہ بلکل سیف پروڈکٹ ہے تو یہ میں سجس کروں گا کہ اگر آپ کو بھوپ نہیں لگتی یا آپ کا لیجیشن سسٹم بھی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آئیے اسے کھول کے دیکھتے ہیں اندر کا جو اپی میٹیریل اس میں ڈالے ہیں اس کا پاؤٹر فارم کیسا لگتا ہے تو یہ کچھ ایسے میں لکھاتا ہوں آپ کو اور اس کی خوشبو بڑی ہی اچھی ہے بہت ہی مطلب ایسا رکھتا ہے بس ایک چھوٹکی لے کہ آپ جیب میں بھی رکھ لوگے تو پانی میں جب من نہیں کرتا تو اس کی چھوٹکی لیتا ہوں اور جیب میں رکھ لیتا ہوں وہ بھی بہت صحیح ہے تو بہت ہی فائن پاؤوڈر ہے اچھے سے مکس ہو رکھا ہے کچھ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اوپر اوپری بھی ہوں گی بہت ہی اچھے سے میش ہو رکھی ہیں ساری چیزیں تو دوستو یہ تھا پاچک جلجیرہ اس کا نام ہی انہوں نے پاچک جلجیرہ رکھا ہے ویسے نورمل سا جلجیرہ ہی بولتے ہیں پاچک اس لئے کیونکہ آپ کے پاچان تندر کو یہ مضبوط کرتا ہے روڑ کے کنارے بھی آپ دیکھتے ہوں گے وہ گھڑے میں رکھتے ہیں اور پلاتے ہیں تو میں تو یہی سجیس کروں گا ایسے تو ہم بولتے ہیں کہ ڈبے والی چیز نہیں لینے چاہیے لیکن ہاں اس کا اندر کوئی پریزرویٹیو نہیں ہے بہت ہی اچھا انہوں نے مکشر بنایا ہوا ہے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آج کے لئے یہی دنیا بات جاہیمتا